کراچی کی ڈیلی کالونی میں فیصل باردہ کی وم پروف گاڑی پر فائرنگ موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار پی ٹی آئی رینوان نے رفاہی پلاتوں کے کرپشن سے متعلق دس پاویزی ثبوت نیب کو دے دیئے متحدہ قائد کے اشتہال انگیز بیان نے سیاسی تاریخ بدل دی کراچی میں 196 غیر قانونی دفاتر سیل 6 مسمار شاہ فیصل کالونی سیکٹر آفیس سے برامہ جانور چڑیہ گھر کو دینے کا فیصلہ بچہ پارٹی کھیلوں کے میدان واپس ملنے پر خوش پارک کئی ہال بنا دیتے ہیں کبھی کچھ بنا دیتے ہیں کھلنے میں مشکل ہوتی ہے بچوں کے لئے مشکل ہے باب عورتوں کے لئے مشکل ہے کئی جائے نہیں سکتے ہیں کئی کھل نہیں سکتے ہیں بچے گورمنٹ کی ضمین ہے اور گورمنٹ کو ملنے چاہیے یہ غلط تھا اور یہ صحیح ہوا ہے متحدہ کے رکن قومی اسمبلی آصف حسنین رہا جلاو گھیراو کے اس میں کورنویت قمر منصور اور شاہد پاشا سمیت سیتیس کارکنوں کا پانچ روزات جسمانی ریمانڈ آج پھر پاکستان زندہ باد کے نارے شراجی میں میڈیا ہاؤسز پر حملے کی سیٹی میں پوٹیج نے پولیس کے مشکل آسان کر دی لانزیریا اور بانس روڈ سے متحدہ کی مزید دو خاتین کارکن گرفتار تعداد چار ہو گئی چودین شجاہد حسین نے نواز شریف کو علطاف حسین کا سہولت کار قرار دے دیا آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ شیخ رشید نے چند ہفتے اہم قرار دے دیے کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو دھماکہ ہو جاتا ہے یا ایمکی ایم کو بھڑکا دیا جاتا ہے وزیراعظم نے ملک بھر میں تیس جدید ترین اسپتالوں کے قیام کی اصولی منظوری دے دی فارٹا اصلاحات کمیٹی کے ارکان کو آئندہ ہفتے خیبر پختونخواہ حکومت اور فارٹا ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی ہدایت وزیرا داخلہ کی زیرے صدارت اجلاس اس صدارت دیشتگردی کے لیے کراچی اور کوئٹا کی جیو میپنگ کا فیصلہ چودین اسار کہتے ہیں بینالپامی انجیوز کو چھے ماہ میں قانون کے دائرے میں لائے جائے گا ہارمی چیف جنرل راہل شریف کا ایم سی سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ تیشتگردی کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی قربانیوں کو خراج تحسین شہدہ کی یادگار پر فاتحہ خانی نئے ججز کی تربیت کا دورانیہ بڑھا کر چھے ماہ کر دیا گیا جسس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ سیل قائم کیا جائے گا کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈالنا درست کرنا ہے